بہت دنوں سے پھر ولوگ نہیں بنایا کیونکہ مہمان آئے تھے ساتھ کے گاؤں سے باجوار سے مہمان آئے تھے اس نے لے رہا رہے ہیں اور تین دن وہ لوگ رہے ابھی وہ لوگ رسخت ہو گئی رات کی بریانی بچی ہوئی تھی بلکہ بہت زیادہ کھانا بچ ہوئے لیکن آج ملیہ بھی آگئی ہے ملیشیا سے صبح وہ نو بجی گھر پہنچ گئی ہے تو ساتھ جا رہا تھا مہمانوں کو واپس لے جانے اور وہ کارڈف سے ہو کے جاتا تھا تو اس کو دیر سارے کیونکہ میں نے زیادہ کھانا بنایا تھا کہ ملیہ اور نافیہ کو بھی ڈراب کروں گی تو تقریباً آٹھ دس بچ ڈبے دے دیئے ساتھ کچھ کہ یہ ملیہ کو ڈراب کر کے دے دو اور میں ابھی خود بریانی انجوئی کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ آج ابھی یہ ولوگ ریکارڈ کروں گی اور انشاءاللہ آج آج ہی اس ولوگ کو پوسٹ کروں گی کیونکہ میرا خیال میں چار پانچ دن ہو گیا میں نے کچھ پوسٹ نہیں کیا ہر روز کرتے ہو ہر روز ولوگ پوسٹ کروں گی ہر روز تو چھوڑو وہ دوسرے دن ولوگ پوسٹ کرتی تھی وہ بھی نہیں ہو رہا تو بس چلے اب باتا کرتے ہیں باتا میں نے ٹک ٹک پہ ایک شاپبل ویڈیو بنائی اس پہ میں نے کہا اچھا لیڈیوز وہ ویڈیو وائرل ہو گئی وہ صرف ہی سوجا سے کہ میں نے کہتا ہے اچھا تو ہائی لیڈیوز اس پہ وائرل ہو گئی تو آپ لوگوں کو بھی کہہ رہی ہوں کہ ہائی خلقوں کی جگہ ہائی لیڈیوز ہم بڑی زبردست وید بریانی ہے ساتھ میں اونین کٹ ہوئے ہیں ساتھ میں پکل کی چھوٹی چھوٹی چھلی ہے ساتھ میں گارلک کی چھٹی ہے اور ساتھ میں چکن روست ہے میں نے ایک پلیٹ میں پورا ہم پشتوں میں چڑے کہتے ہیں چڑوں والا حساب کر لیا ہم پتہ نہیں آپ لوگوں کی طرف ہوگا کہ نہیں لیکن ہماری گاؤں میں ایسے ہوتا ہے کہ مسجد میں ہوتے ہیں ہم ساتھ میں پڑھنے والی سٹوڈن سووو شام کو ایک گھر سے جا کر کھانا کٹ گتے ہیں تو ایک باؤلو سے اسے میں ہر قسم کھانا ہر گھر سے جاتا ہے اور پھر وہ سٹوڈن ملکے کھاتے ہیں پڑھنے کے لئے آئے ہوتے ہیں ہوتے ہیں اور ہر گھر سے ان کے لئے روٹی بھی جاتی ہے تو آج میرا وہی ساتھ ہے میں نے سارا کچھ ایک پلیٹ میں ڈال دیا اچھا بلوگ کس چیز کے بارے میں پہلے کمنٹ آپ کو سناؤں بتاؤں کڑیو تو کمنٹ آیا ہے کمنٹ آیا ہے تو اس کمنٹ پہ سارا بلوگ ہوگا کیونکہ کمنٹ بہت ضروری ہے بہت اچھی ٹوپک پہ انہوں نے مجھ سے پوچھا ہے اچھا کمنٹ کرتی ہیں وہ ماما اچھا ماما ڈیر ساری کسیز لکھا ہے ماما کسیز 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 اور پھر لکھا ہے اچھا کسیز ویڈیو 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 پیریٹ اور ایڈر ٹوپک پلیز پلیز کیونکہ آپ میک ویڈیو کلین لائنس آف دی ہوم بینک انتائی آفو بینک آفو ایڈر ٹوپک بینیفت فم مطلب یہ ہے اس بچی نے کہا کہ ماما ایک بلوگ بناو پلیز 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 اس بچی نے کہا کہ اس نے اس پہ پلیز کئا کہ بلوگ تو بنانا پڑے گا کہ بلوگ بناو کہ جس میں آپ یہ بتاؤ یعنی کہ گھر کی کلیننگ کے بارے میں اور سپیشلی ان لوگوں کے بارے میں جو ایجین ہمارے ہوتے ہیں سپیشلی ایجین جو ہر چیز گھر میں جمع کرتے ہیں یوز نہیں کرتے ہیں علماریہ بری ہوتی ہیں اور پھر وہ گھر میں میس بھی ہوتا ہے اور اس کا کوئی یوز بھی نہیں ہوتا تو اس بارے میں ولوگ بناو تو چلے بسو اللہ کرتے ہیں ولوگ شروع کرتے ہیں اور میرے کھانے کے دوران آپ کے جس کے بھی موں میں پانی آرہے ہیں وہ جائے پہلے پلیٹ بھر کے کھانے کے لئے آئے یا پھر چائے اور بسکٹ لے آئے اگر کسی کی گھر میں کنزرویٹی ہے تو ایسے کنزرویٹی میں بیٹھ جائیے دیکھو یہ آج کل تو خیر یوکے میں تو ہر کسی کی گھر کنزرویٹی ہے یوکے چھوڑو آج کل تو پاکستان میں کنزرویٹیاں موجود ہیں تو اگر ہے اور بارش ہے گرمی نہیں ہے تو بیٹھ جائیے دیکھیں یہ بارش کی آواز سن رہی ہے تیری پی ہے تو میں یہ بھی کھاتی ہوں بارش کی آواز کو بھی انجوئی کرتی ہوں اور آپ لوگ کے ساتھ باتچیت کو انجوئی کرتی ہوں چلو بلوگ اس سے شروع کرتے ہیں کہ واقعی اپنے گھروں کو کیسے کلین کرو میرا گھر ٹھائیڈی اور کلین ہوتا ہے ابھی میں یہ بلوگ بنا رہی ہوں آپ یقین کریں میرا کوئی ارادہ نہیں تھا بلوگ بنانے کیلئے میں نے بس پلیٹ چاول کرنی اور بارش انجوئی کرنی تھی اور میں نے کہا چلو بلوگ برات لیکن ابھی آپ کو میں ایک پانچ منٹ کا جلدی سی تور دے دوں گی اپنے گھر کا اور دیکھنا کہ میرے گھر میں ہر چیز کیسے پڑی رہی ہے تو آپ یہ نہ کہنا کہ یہ میں نے بلوگ کیلئی تائری کر دی کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ میں بیٹھ کی کوئی ولوگ بناوں گی آپ لوگوں کو گھر دکھاؤں گی اور ابھی میں اسی دوران آپ کو گھر دکھاتی ہوں اچھا میرے گھر ساف ہونے کی آپ یہ کہیں گی کہ مجھے تو او سی دی ہے میں گھر ساف کرتی ہوں نہیں یہ وجہ بھی نہیں ہے کہ مجھے او سی دی ہے میں گھر ایک بہت خاص وجہ ہے جس کی وجہ سے میرا گھر ساف ہوتا ہے اور وہ خاص وجہ کیا ہے وہ خاص وجہ یہ ہے کہ گھر میں میں ایکسٹرا چیزیں جس کو یہ ہودا کہتے ہیں ہودا کہتے ہیں پہتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ یہ ہودا ہے یہ تو ہر چیز کلیکٹ کرتا ہے میں وہ نہیں کرتی ہوں اگر اگر میرے گھر میں چیزیں پڑی ہو اور وہ میں دیکھتا ہوں کہ میں نے مہینہ آدھ مہینہ نہیں اس کی ہے نا اس کو میں چارٹ میں دے دیتا ہوں یا اگر وہ نہیں ہے نا گفت کر دیتا ہوں یا یا میں اپنے بچوں کو دے دیتا ہوں کہ تم لوگوں کا اگر اس کی ضرورت ہے یہ لے لو کیونکہ گھر میں گن اور گھر میں انٹائیڈی نس تب ہی ہوتی ہے جب تم لوگوں کی گھروں میں ایکسٹرا چیزیں ہوں اور ہماری ایجینوں کا یہی کام ہے ہم تو یہ میں نے خود دیکھا ہے بہت لوگوں کو دیکھا ہے تو ان کا پورا ایک کبٹ بڑا ہو گا یہ یاگر کے خالی ڈیبوں سے یہ کیوں رکھیں بہت ضرورت پڑ جاتی ہے اس میں ہم لوگوں کو کھانا دے دیتے ہیں اس میں ہم فریج میں کھانا رکھتے ہیں کیا ضرورت ہے ہزاروں ہزاروں یاگر کی ڈیبے جمع کرنے کی اس میں ماجرین کی بھی ڈیبے ہوتے ہیں اس میں بٹر کی بھی ڈیبے ہوتے ہیں اس میں پکل کی بھی جار ہوتے ہیں وہ ایک تو وہ جمع کرتے ہیں ضرورت کیا ہے جمع کرنے کی کل کا اللہ مالک ہے اللہ دے دے گا ان کو بیجے ریسائیکلنگ میں بیج دیں کسی کے تو کام آ جائے گا دوسرا کپڑے ہم کپڑے لے دے جائیں گے میری خود ایک فرینڈ ہے نام نہیں لوں گی اور مجھے بہت عزیز ہے وہ کوئی چیز نہیں پھیلتی تھی اور مجھے بہت عزیز ہے میں اس کے گھر میں جاتی تھی رو مجھے کچھ ہو جاتا تھا ہمیں چیزیں 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 چلو اٹھا چلو ڈالو چارٹی میں چیزیں یقین کریں اس کے گھر سے بیس او بیس بیگ میں بر لیتی تھی چارٹی کے اور جاتی چارٹی کی شاب پر چھوڑا تھی تو میں کہتی تھی آجو اب چھوڑا ہوں چارٹی کی شاب پر میری چارٹی بھی نہیں ہوتی تھی لیکن وہ میرے دل کو بہت عزیز تھے اور میں جب اس کے گھر میں جاتی تھی تو پاگل ہو جاتی تھی اتنی چیزوں کا تم نے کرنا کیا ہے اچھا اس نے کیا کیا تھا یہ میری نانی کا زمانے کا دوپٹہ ہے یہ میری خالہ کی زمانے کا دوپٹہ ہے یہ میری امی کی زمانے کا دوپٹہ ہے کپڑے 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 میں نے اس کو کہا تمہارے گاو میں غلید ہیں کہتے بہت ہے کہتے ہیں اپنی رشتداروں میں بھی غلید ہے میں نے کہا بس چلو کارگو کو رنگ کرتے ہیں اور یہ تمہارے سارے کپڑے یقین کرے کہ اس کے گھر سے ہم نے بیگ بر بر کے کارگو گو بک کی پھر اس نے خود بتایا کہ جب وہ کپڑے پاکستان پہنچے تو لوگوں نے کوئی دعائیں دی چونکہ اس میں برانڈ نیو بھی تھے اور یہاں یوں کیا آپ کو پتہ ہے ایک ایک دفعہ کپڑے پہنو دوبارہ نہیں پہنے جاتے ایسے کپڑے کے شادیوں کے کپڑے کے کہتے ہیں اتنے لوگوں نے دعا دی اب اس کے بعد اس کا گھر ٹائی بھی رہتا ہے کیونکہ وہ چیزیں کلیک کرنا اس نے بن کر دیا میں نے اسے کہا جب دیکھو تم نے کسی کوئی چیز دینی ہوگی ایک پیک لے لو وہ رکھ لو آرام سے اس میں دے دو یہ کیا ضرورت ہے کہ درو کے درو تم نے بھرے ہوتے ہیں آپ یقین کریں یہ کتنا بھولتا اس میں ایک دوسری میری فرینڈ ہے اس نے مکڈونل کے اور برگر کین کے اور ان کی یہ سوسز یہ پڑھوٹے ہیں میں نے کہا یہ کیوں کہتے جب آ جاتے ہیں یہ سوسز رہ جاتے ہیں میں اس میں کلیک کرتی ہوں میں نے کہا یا اللہ یا اللہ کیا ہوگا تمہیں اشین لوگوں کا میں خود بھی بہت بچت والی عورت ہوں میں بچت کرتی ہوں لیکن یہ نہیں کہ میں چیزیں جمع نہیں کرتی اگر میں دیکھنوں کہ میرے پاس سپون بہت زیادہ ہو گیا ہے میں آرام سے کیوں کہ اللہ حمد اللہ میرا گھر بڑھا ہے میں آرام سے پیک بنا لیتے ہوں وہ اٹک میں رکھتے ہوں جب کسی کو کی ضرورت ہی دو دیتے ہوں یا پھر اگر پرانے ہوتے ہیں جاتے چاریٹی شاپ پہ ڈیرو بیک چھوڑ کے آ جاتے ہوں کسی کو دیکھ کام آ جاتا ہے نا سمی موگ ہو گیا سمی کی برانڈ نیو کپڑے دے جتنا بیچارہ لے کے جا سکتا ہے لے کے گیا باقی چیزیں یہاں چھوڑ گیا ہے یقین کریں اس نے اپنے ایک سٹوڈیو بند کیا تھا تو اتنے زیادہ اس نے مجھے شرف دیئے تھے اور ایک ایک شرف پچاس ساٹھ پون کا سٹر پون کا شرف تھا وہ دیئے تھے سمی اپنی سٹوڈیو بنا رہی تھی ادھر بریڈ فوڈ میں سمی اپنے سٹوڈیو بنا رہی تھی سمی اپنے سٹوڈیو بنا رہی تھی کیسے لے کے جائیں گے میں نے کہا تم بچوں کو چھوڑ کے خالی جا رہے ہو اتنی بڑی گاڑی ہے یہ میں نے کہا پوڈے بل ہے سب کو پیک کر اور لے کے جاؤں وہ کہتا ہے کم سے کم کم سے کم دو تین ہزار پون کی مجھے بچت ہو گئی وہ سارے شرف کہتے ہیں ان کا پروڈکٹ پڑا ہوتا ہے تو چیزوں کو کام میں لے کے ہو اگر کام میں نہیں لاکھ سکتے ہو تو یہ میری آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ کلیکشن چھوڑ دو اور یہ سوچ کے دے دیا کرو کہ میری یہ چیز کل کو کوئی پہنے گا کوئی اس کو استعمال کرے گا وہ دعا دے نہ دے پر اللہ تو دیکھ رہا ہے تو تمہاری دعا تمہاری لئے فرشتے دعا دیں گے اور اگر تم نے اس کو رکھ دیا میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں کہ انہوں نے اپنی شادی کی جوڑی بھی ابھی تک رکھے ہوئے اور خود بوڑیاں ہو گئی ہے کیوں رکھے ہوئے بھئی نہ تمہارے بچے تمہاری شادی کی جوڑے پہنیں گے صحیح ہے کیونکہ آج کل وہ زمانہ نہیں ہے اور ان میں کیڑے ویڑے لگ جائیں گے یہ سارے خراب ہو جائیں گے اس سے اچھا ہے کسی یتیم کو دے دو کسی ایسے بچے کو دے دو جس کے کام آ سکے تو میری آپ لوگوں سے یہ ایک سفائی کی نویت سے اگر آپ لوگوں نے اپنے گھر میں سفائی رکھنی ہے تو میری یہ ایک باد اپنے ساتھ جیسے گرہ بانکے رکھتے ہیں اس سے گرہ بانکے رکھ لیں کہ گھر میں تب ہی سفائی آئی گی جب آپ کی گھر میں ایکسٹر چیزیں نہیں ہوں گی اگر آپ کی کسی بچے نے تعلیم مکمل کر دی اب اس کے بکوں کو سینے سے لگا کہ ساری عمر نہ بیٹھے رو وہ بکیں آپ آن لائن لگا لو کہ کسی کو تحفہ دے دو کسی کو ایسے حیراتی طور پر دے دو اگر پاکستان نہیں بیچ سکتے ہو کہ کارگو کا خرق چاہتا ہے تو یہاں پہ بھی یوکے میں کتنے لوگ ہیں سٹورنٹ ہیں جو ان کو چاہیے ہوتے ہیں گم ٹری پہ دے دو کہ ہمارے پاس یہ بک ہے ملیہ کے لوگ کی تین تین ہنگ سو کی ایک ایک بک تھی میں نے ساری گم ٹری پہ لگا دیا کہ میرے پاس لوگ کے بک ہے کوئی آ کے لے نہ جاتے لے لو یقین کریں میرے دور سٹپ پہ سٹورنٹ آ کے لے کی گئے تھے پھر میں نے بابا کا ایک سکوٹر تب بجلی والا پہلے تو میں نے کہا کہ میں گم ٹری پہ لگا کے بیج دوں گی پھر میں نے کہا بیجنے سے کیا مجھے ملے گا ہزار ڈیڑھ ہزار کا ہے لوگ کوئی سو دو سو کا لے گا میں نے کہا میں کسی کو دے دوں گی بابا کے فوردگی کے بعد ایک ویلچیئر ہم نے خود خرید کر دی تھی ایک بابا نے خود بھی تھی اپنے لئے دو ویلچیئری تھی میری ایک ویلچیئر تھی جب میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا ملیہ کی دو ویلچیئر تھی جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا سارا ویلچیئر ہم نے یہاں پہ رکھی لائن پہ اپنے آوٹ ہاؤس پہ لائے اور سمیہ کو کہا میں نے کہا کہو کسی کو کہا کے لے جو سمیہ کہتی ہے ایک بندے نے اتنی پریاد کی پتہ نہیں ریڈ کراس پہ کیا انہوں نے ویٹنگ رس پہ رکھا ہوئے کوئی چاریٹی ویلچیئر تھی وہ اتنا خوش ہوا جب میں نے اسے کہا کے آکے براڈ نیو ویچیئر تھی جب اس کو دی وہ گورا تھا لیکن وہ یہاں پہ اس کے آنکھوں میں آنسو اگر اتنی دعائیں اس نے وہ لے گئے اب وہ خوش ہے پرسو مجھ سے کوئی میری پرینڈ مانگ لی تھی اگر دولک تیرے گھر میں ہو میں نے دولک خرید کہ اپنے بچوں کے شادی دلی پتہ نہیں سو ڈیڑھ سو پونٹ خریدی بہت ہی زبردست دولک پھر مجھے ایک دن ہوا میری سب بچوں کے شادیاں ہو گئی ہیں میں نے کیوں یہاں پہ اپنے گھر میں یہ ڈولک رکھی لیا میں آرام سے کسی میری پرینڈ کے گھر میں شادی تھی انہوں نے مانگی کہا وہ ڈولک واپس دے دیں میں نے کہا بس رکھ لو اور آگے جس کو چاہیے کر دوں مجھے نہیں چاہیے میں نے کہا کیوں اب ایلا کب بڑھی ہوگی اور کب میرے اور ہمارے گھر میں اور کسی کی شادیاں ہوگی نہ ہم پکنوکو پہ جاتے دولک لے کیوں کہ ہم صرف شادیاں پہ دولک تو میں نے کہا کیوں ڈیٹھ سو پون کو دل سے رگا کے رکھوں پتہ نہیں آواز بارش کی بہت زیادہ ہے تو کہیں آئے ایسا تو نہیں کہ آپ لوگوں کو میری آواز نہیں آئی مجھے تو یہ بارش انجوئی کرنی تھی اس لئے جہاں بیٹھ بے ایسے نو آپ لوگ شکایت کرو کہ بارش کی آواز تنگ کر رہی ہے ہم میرے کپڑے ہوتے ہیں شادی بیا پہن لیے ہماری عورتوں کا مقابل ہوتا ہے ایک شادی پہن لیں دوسری بیا پہن نہیں پہنتے اول تو میں کوشش کرتے ہوں کہ ایک جو ہم میرا کھینٹی سوٹ ہو وہ میں دو تین دفعہ اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں آئرن کر کے پیک کر کے پاکستان بے ہوتے ہیں اور دنیا یتیم بچوں کی شادیاں خود سوچیں کہ اس پر کتنا آپ کو سواب لے گا تو اگر آپ کو اپنا گھر صاف رکھنا ہے نمبر ون ٹپ تو یہ ہے کہ گھر میں جو بھی چیزیں جو بھی ایکسٹرا ہے تمہارے بچوں کی استعمال سے زیادہ ہے اس کو بخصوں میں نہ رکھو ابھی آج ہی کارگو بک کرو صرف ون پاؤنڈ کیجی پاکستان بیجتے ہیں پاکستان نہیں بیجنے یہاں پہ بہت سالم سیکر ہیں بہت بھی ریفیجی ہاؤس ہیں کتنے ریفیجی ہاؤس ہیں پتہ کرائے گونگل میں سب آپ کو ملچائے گا اور ان کو دے آئے برطن بھی ہیں چارٹی کی شاپوں کو دے آئے کیونکہ یہ چارٹی شاپ کینسر ریسرچ میں لگاتے ہیں ہارڈ ڈیزیز میں لگاتے ہیں کس کچھ چیزوں میں لگاتے ہیں آپ کو ہر جگہ سے سواب میں لگا دوسری جو ٹپ ہے یہ تو ایک بہت بڑی ٹپ ہے جس سے آپ گھر صاف رکھ سکتے ہو دوسری ایک جو ٹپ ہے ہاتھ کے ساتھ کام کرو ہاتھ کے ساتھ کام کرنا کیا کہتے ہیں میری امی کہتی تھی ہاتھوں ہاتھ کام کیا کرو اس کا یہ مطلب ہے اب یہ میں نے پلیپ کھا لیا اب میں کہوں گی چلو اب میں تھوڑا سا اونگلوں یہ میں ادھر رکھ لیتی ہوں بار میں دولوں گی یہ باد والا کام ختم کرو میری ملیہ جو ہے اس میں یہ عادت ہے وہ ایک چیز کھائے گی تو ادھر رکھ لے گی کہیں گی چلو باد میں کر لوں گی اور وہ باد کب آتا ہے شام کو آتا ہے دوپیر کو آتا ہے دوسری صبح کو آتا ہے تو وہ پلیٹ پڑی رہے گی اور اس پلیٹ کو کسی نے دکا لیا تو گر گیا اس سے گر پڑتا رہے گا ٹھیک ہے یہ ہاتھ او ہاتھ کام کیا کرو اگر آپ تھکے ہو جو بھی ہو نا کرنا تو آپ نہیں ہیں تو آپ میں ایسے کرتی ہوں کہ میں کہتی ہوں کام کرنا تو میں نہیں ہے تو میں جلدی اپنا کام ختم کر کے کیوں نہ سکوں ان سے کب کافی لے کے ٹی وی دیکھوں اپنا قرآن پڑھ لو یا پھر اپنی کوئی ایکٹیویٹی کر لو یا پھر کوئی انلائن کام کر لو ایسے کیا ہوomy کہ دماغ پر بوجھو کیچن ساپ کرنا ہے ہنڈی پکvia پکانیا ہے کرنا ہے سیٹی ساپ کرنی ہے کارپٹ ساپ کرنی ہے وہ میرے دماغ کو کھا جاتا ہے میں تو کبھی بھی اسی نہیں کروں گی اب یہ ہے میں نے کھا لیا ہے ایون میں آپ لوگوں کے ساتھ باتیں بھی کر رہی ہوں میں کیمرہ سٹاپ کروں گی یہ میں نے کھا لیا ہے میں دولوں گی آرام سے آکے پھر آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ جاؤں گی میں ایسے کبھی بھی نہیں کروں گی کہ اس پلیٹ کو یہاں پی چھوڑ جاؤں میں صبح اٹھتی ہوں ناشتہ کرتی ہوں اسی وقت میں ہوں خانوں بچے ہوں ہم اسی وقت میں نے ان کو ٹرین ایسی کیا ہے چاہے خان ہے چاہے میں ہوں چاہے ہم ہاتھ و ہاتھ ہمارا سنکھ میں کبھی آپ کو ایک سپون نہیں ملے گا وجہ یہ ہے کہ یہ میرے گر کے قانون ہیں میں نافیہ کی گر میں بھی جاتی ہوں حالکہ نافیہ اور نافیہ کے حزبن بھی ہر وقت سپائی کرتے ہیں لیکن ان کی سنکھ میں پردن پڑھیں گے میں کہتی ہوں نہیں سمیہ مجھ پہ گئی ہے صدیق مجھ پہ گیا ہے وہ نہیں رکھیں گے چاہے ایک سپون ہی کیوں نہ ہو ہم سنکھ میں نہیں رکھتے ہم کہتے ہاتھ و ہاتھ دو لو اسی طرح اگر گند پڑا ہوگا کسی بچے نے کرپس ڈال لیا تو یہ سوچیں گے نہیں ابھی ان کو جنگ کرنے دو پھر نہیں کیونکہ بچے تو جنگ کی اوپر اور جنگ ڈالیں گے تو اگر آپ کو اتنا سا نظر آگیا نا افٹ افٹ ہور لو اور ساف کرو اسی طرح مہمان بیٹے ہوتے ہیں میں مہمانوں میں مہمانوں میں اٹھ کے ان سے برطن اٹھا لیتی ہوں لے جاتی ہوں کیونکہ مہمانوں کے سامنے برطن پڑے ہو اور تم لوگ گپے لگاؤ اس سے کیا فائدہ تو دوسرا ٹپ یہ ہے گھر ساف کرنے کے لیے کہ ہر وقت اپنی چیزیں ہاتھ و ہاتھ ساف کیا کرو کپڑے دونے والے ہیں ہاتھ و ہاتھ مشین میں ڈالو کپڑے اس لی کرنے والے ہیں ہاتھ و ہاتھ اس لی کرو بے شک ہم ورکنگ وومین ہوتے ہیں ورک کرتے ہیں صبح نو جاتے ہیں پانچ جاتے ہیں یہ ہوتا ہے کہ چلو ہم آرام کر لیں پر ایسے آرام سے کیا فائدہ کہ پھر وہی کام تمہاری لیے ڈیرو پڑ جائے گا میں بھی نائن ٹل ایٹ کام کرتی تھی اپنے شاپیں بھی سمبالتی تھی لیکن آ کے صبح جاتے ہوئے بھی اپنا گھر پورا کلین کر جاتی تھی دو گھنٹے اگلی اٹھ جاتی تھی اور میرا گھر ہر وقت کلین رہتا ہے کیونکہ میں ہاتھ و ہاتھ ساف کرتی ہوں میں یہ نہیں چھوڑتی ہوں کہ میں ابھی تھکی ہوں تو میں بات میں کرلوں گی تو دوسرا ٹرپ یہ ہے کہ ہاتھ و ہاتھ گھر ساف کر رہو تیسرا ٹرپ تیسرا ٹرپ یہ ہے کہ اگر تمہارے گھروں میں بچے ہیں تو یہ مت سوچو کہ یہ بچہ ہے یہ بچہ ہے چلو کوئی نے اس نے گھن ڈال دیا اسی کو کہو اٹھاو میں اپنے نواسوں کو بہت زیادہ پیار کرتی ہوں لیکن جب گھن ڈال دیا میں کہتا ہوں یہ غلط بات ہے لوگ گھن نہیں ڈال دی صفائی نصفی مان ہے چلو بچے ساف کرو سارے میرے بچے میرے گرانچلڈر سارے میرے ساتھ لگ جاتے حالانکہ میں سبود بناتے ہیں وہ لوگ لیکن ان کو پتہ ہے کہ سمو خفا ہوتی ہے تو وہ لگ جائیں گے کوئی بلخالی کرے گا کوئی کیا کرے گا کوئی میں کہتا ہوں میرے ساتھ کپ لے کے جاؤ میرے ساتھ گلاس لے کے جاؤ تو بچوں کو بھی ٹرین کرو کیونکہ اگر آپ یہ کہیں گے کہ چھوڑو بچے ہیں چھوڑو بچے ہیں اب میں کل گئی ناکھے کی طرف تو حریم اور لگی تھی ہم آیا ماں نے اسے کہا چلو جو تم لوگوں نے مسٹ ڈالے وہ سب فٹا فٹ سارے پیپر سارا کچھ چیٹ کر گیا اگر بلکل ساکھ ستر ہو گیا تو بچوں کو ٹرین کرنا چاہیے اب ہمارا کیلب ہے وہ نہیں کرتا کیونکہ کیلب ایک ہے لڑلا ہے ملیہ اسے کچھ کہتی نہیں ہے بس وہ گن ڈالے یا کچھ کرے تو کچھ کھاتا ہے یا کچھ کرتا ہے تو گن ڈال لیتے مطلب تُنے کیلب تو کیلب ملیہ تو میں نے اس کو ٹرین کرو کہ یہ خود اپنا بیٹ بناے خود اپنا کرے حالانکہ میرے بچے جب اٹھتے ہیں سب اپنے بیٹ بناتے ہیں میں دوبارہ ان بیٹوں کو بناتے ہوں کیونکہ میرے مرضی کی نہیں ہوتی میں جس ٹائل سے بناتے ہوں لیکن ٹرین ہے وہ بناتے ہیں آج ساد حالانکہ آیا تھا اور اس کے ساتھ بیوی نہیں آئی تھی مہمانوں کے ساتھ لیکن تین دن رائے تین دن اسے خود اپنا بیٹ بناتے ہیں میں خود جا کے خانوالی بات مشروعی کر لیتی ہوں میں خود کی کر لیتی ہوں خانوالی بات اپنا بیٹ خود بناتے ہیں تو اس طریقے سے ان چیزوں سے تمہارا گھر ساف رہے گا اور یہ کلیننگ ٹپ ہے یہ تین کلیننگ ٹپ تم لوگوں نے رکھ دی تمہارا گھر چمکدار ہوگا یہ میرا کپڑے دوئے تھے سب سے پہلے میں نے واشنگ ماشین بردی کیونکہ بارش ہو رہی ہے آپ کو آواز آرہی ہے یہ میرا ریڈیئیٹر ہے جو کہ الیکٹرک ہے یعنی کہ آپ کو میری بلیر ساتھ میری بیٹھئی آپ کو کوئی جگہ ایسی نظر نہیں آئے گی یہ در تھوڑا سام دے رہا ہے کہ آپ کہیں کہ اس گھر میں کوئی رہتا ہے یہ دیکھیں اچھا شوید تھوڑی سی روشنی کرلو یہ دیکھیں آپ کو کسی ٹیبل پہ کچھ چیز چمک رہی ہے تصویروں تک ہر چیز چمک رہی ہوتی ہے یہ دیکھیں حالانکہ یہاں ابھی ناشتہ کر کے مہمان گئے ہیں اور یہ سارا دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہ مجھ سوچے کہ یہ ابھی میں نے صاف کر دیا کوئی چیز جوتے دیکھیں سارا ہر باتروم میرے گھر میں 7 باتروم ہے اور ہر باتروم آپ کو چمکتا مہمان گئے ہیں لیکن یہ دیکھیں یہ میرے کچن کا حال دیکھیں آپ کو ہر چیز آپ کو اپنی جگہ ساپ ستری یہ میں نے رکھ دیا کہ یہ شام کو میں بکاؤ گی میرا نیور دے گیا پریش تو ہر چیز آپ ککرد کو دیکھیں آپ ہر چیز دیکھیں آپ کو ہر چیز سلی کیسے ملے گی اور اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ہاتھ ہاتھ ساپ کرتے چلے آپ کو دکھاتے ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کوئی چیز کیسے نہیں ہوگا جس کو آپ یہ دیکھیں یہ مہمان یہ بات رو یہ کیا تا اچھا ان کے جاتے ہی میں نے ساپ کر دیا سارے ٹاؤل چینج کر دیا یہ دیکھیں یہ اس کو بھی رب گڑ اور گڑ کے ساپ کر دیا یہ پپا بیٹھا ہو ہے در یہ دیکھیں یہ بھی مہمانوں والا روم ہے ابھی مہمانوں نے یوز کی ہے لیکن دیکھیں آپ کو کوئی چیز اس میں نظر نہیں آئے گی کہ جو انٹائی ڈی ہو کوئی چیز بھی نہیں یہ دیکھیں ہر چیز اپنی جگہ سلیکے سے رکھی ہو ہے اور چلے میں ابھی اپنا پلیٹ اٹھاتی ہو پلیٹ ڈوتی اور پھر آپ لوگوں کو میں اوپر بھی لے کے جاتی ہوں کہ میرا اوپر بھی آپ دیکھ لے اچھا میری ایک اور عادت بھی ہے مہمان جائے بچے جائے جو بھی جائے ان کے بسترے میں اسی وقت دو لیتی ہوں اب یہ دیکھیں یہ میں بستری بھی دو کے اپنے ادھر ڈال دیئے کیونکہ باہر شوری باہر اور گرمی ہے سنٹی ٹنگ نہیں لگا سکتے ایک ریل پر میں کپڑے ڈال دی الیکٹرک ریل ہے اور یہ میں نے مہمانوں کے کمرے کے بستری بھی دو کے رکھ لیے اب وہ نکلے ہے پھر میرے سارا کام ہوگی میرا چاول دگرانو کو دل نہیں کر لیا تو میں نے بہت زیادہ ہے میں آس دستہ کھالوں گی اور میں یہ اپنے میرا روم دیکھیں بخور بھی جل رہا ہے آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ میری ہر چیز آپ کو کوئی یہاں پہ دور نظر نہیں آئے گی کوئی چیز ہر چیز میری ایک طریقے سے پڑی ہوئی نظر آئے گی یہ یہ دیکھیں اب گر تو خیر آپ یہ یہ دیکھیں یہ بات روم ہے کوئی چیز آپ کو غلط اس میں نظر نہیں آئے گی یہ دوسرا روم ہے اس کو تو خیر یوز نہیں کیا تھا یہ پاکستان کے لئے سامان پیک کیا ہوا رکھ ہے یہ تو نافع کر روم میں یہ روز یوز نہیں ہوا کوئی میری بلیوں کا کھانا کچھ بھی آپ کو اس گھر میں چاہے آپ رات آؤ صبح آؤ دوپہر آؤ میرے گیارہ گران چیلڈر بھی ہو آؤ اس گھر میں آپ کو کوئی چیز اُڑٹی سیدھی یا ایسے کہ بے جگہ آپ کو نہیں ملے گی کوئی چیز بھی نہیں کیونکہ اس کی لئے آپ کو اپنا آپ تھوڑا تھکھانا سارا یہاں بھی بخور جلا کیونکہ مہمان گئے ہیں تو میں سارے گھر میں بخور بھی جلا لیتے کیونکہ ساتھ کے رشتے دار تھے تو گیس ٹھاوس میں نہیں ٹھہرے ادھر ملیحہ کی روم میں ٹھہرے تھے تو میں نے ساری یہاں کی ساری کھلٹے کور بدل دی ملیحہ کیلئے دوسری کور ڈال دی سارا کچھ کر لیا ہے باتروم سارا ٹاپ ٹو زیٹ ساف کر دیا ہے یقین کرے وہ مہمان بھی حیران ہو رہے تھے کہ آپ اتنا بڑا گھر اکیلے کیسے ساف کر لیتی میں نے کہ بس میرے کچھ حصول ہے یہ دیکھیں یہ سمیہ کا کمرہ بھی ساف ستر پڑا ہو ہے اس کے باتروم کو بھی میں نے ساف کر دیا سالا چمک دار کر دیا کہ اب وہ آئے تو اس کی سارے ٹیول سب کو چینج کر دی ہے تو اب آپ کو پتج لگ کیا کیوں ماما کا گھر ساف رہت اسی طرح گھر آپ کو کھول کی دکھاؤ ہر کبر میں کپڑے الگ ہیں کبھی کبھی خان کی عادت ہے وہ کچھ کپڑی نیچے رکھ لیتے میں آپ اس سے باہر ہو جاتی میں کہ تو نہیں یہ ٹروزر کا سیٹ ہے یہ نائٹ ویر ہے تو آپ کو تھوڑا سا اپنا آپ سمجھ گئے نا تھوڑا سا اپنے آپ کو زور دھر نہ پڑے گا پھر آپ کا گھر صاف ہو گا میرے گھر میں آپ شام کو آؤ دوپہر کو آؤ صبح آؤ آدھی رات کو آؤ میرا گھر آپ کو یہ ہی ملے گا ہمارے گھر میں ایک فضل مالک اس کا نام ہے میں نے اس کو بھائی بنایا ہوا تھا کارپینٹر تھا بہت اچھا آدمی تھا سوا بھی کر رہنے والا تھا اور وہ ہمیشہ میرے گھر کے سارے چھوٹے موٹے کام وہ کرتا تھا کچھن ہو گیا یا کچھ ہو گیا تو ایک دن کچھن میں کچھ کبر ٹوٹی تھی تو اس کو بلائیا تھا کچھن میں کھانا بکاتی ہوں کہتا ہر چیز ایسی پڑی ہو کہ کچھن کو کسی نے ٹچ نہیں کیا تو کہتا یہ کیسے آپ صاف کرتے ہوں فضل مالک چھوڑتی نہیں ہوں کسی چیز کو ککر کیا تو اس وقت صاف کر لیا جب سے حال کہ یہ ہاتھ میرا جب سے ڈیمیج ہوا ہے تو مجھ سے برطن نہیں مانجے جاتے کیونکہ وہ زور لگتا ہے تو وہ میرے تھوڑے سے اب ہو گئے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا نیچے لگی ہوئے ہیں نہیں تو ہر ویکنڈ پہ میں برطنوں کو بھی لے کے رگڑتی تھی تو یہ آپ کو یہ ولوگ اس لئے پوسٹ کیا ان لڑکیوں کی لیے جو نئے ہیں شادی شدہ اور جو تھوڑی لیزی ہیں یا کہتی ہے کہ ہم فل ٹائم ورک کرتے ہیں فل ٹائم ممی یہ ان کی لئے ہے کہ میں ساری عمر فل ٹائم کام اب بھی گھر بیٹھ کے فل ٹائم ورک کرتی ہوں آن لائن میرے سارا میرا ٹک ٹاک شاپ بھی ہے وہ بھی میرا ماشاءاللہ بہت چلتا ہے میرے اور بھی آن لائن کافی کام ہے انہا بھوڈی سوٹ کبھی کرتی ہوں مل سرم کبھی کرتی ہوں اور ماشاءاللہ میرے اس کے علاوہ لینڈ لیڈی بھی ہوں اپنے گھروں کے حساب کتاب کسی گھر میں کیا ہو گیا کسی گھر میں کیا ہو گیا یہ بھی کرتی ہوں چھارٹی بھی چلاتی ہوں پورے گیارہ نواسوں کی نانی بھی ہوں دادی بھی ہوں لیکن اپنے کام کرتی ہوں ابھی بھی خود کرتی ہوں تو پلیز جو بچہ یہ کہتا ہے گھنٹے کام کرتی تو یہ تو 2021 سے میں نے کم کیا دوسری بات یہ کہ جو میری عمر کی عورت ہے اور وہ کہتے ہیں بس ہم نے بہت کر لیا بہوں سے کرائیں بیٹیوں سے وہ بھی غلط ہے اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ آپ ساری عمر ایکٹیو اور ٹھیک رو تو کام کرو میری دوستیں ہیں گلناز شمشاد وہ بھی ماشاء اللہ ان کی بہویں بہت اچھی ہیں وہ کرتی رہتی ہے ساتھ لگی رہتی تو یہ بھی غلط بات ہے بلکہ میں تو کہتا ہوں جو ہم سے بڑی جنریشن کی ماں ہیں ساس ہیں وہ بھی کام کریں کیونکہ کام کرنے سے انسان اچھا لگتا ہے پورا نہیں لگتا یہ مجھ سوچ کہ میرے بچے بڑے میں نے اپنا وقت گزار لیا یہ کریں گی یہ بالکل غلط بات ہے چلے ٹھیک ہے ولوگ کو زیادہ بڑا نہیں کرتی ہوں کمنٹ میں بتانا کہ نیکس ولوگ کون سا ہو تو انشاءاللہ میں ایک کمنٹ پک کروں گی